اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز میں ہوں آسم بھٹی آج سے سترہ سال قبل اس کراچی شہر کو اس طریقے سے طاقتور لوگوں نے جکڑا کہ اس لاچار شہر میں کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکا یہاں تک کہ محافظ جن کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے وہ بھی بے بس نظر ہے اسی پر گفتو کرتے ہیں شاہد انجل صاحب سے جو میرے ساتھ میں موجود ہے اسلام علیکم اسلام شاہد صاحب بارہ مائی دوہزار ساتھ کو کن کن جماعتوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور کن کن جماعتوں کو مارا دیکھیں یہ ایک ثانیہ تھا بہت بڑا اس کو حاصل نہیں کہا جا ساتھ تھا یہ ایک واقعہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں دو قسم پجرائم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پلانٹڈ اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ چھپ چھپاگی کیا جائے اور اس کا پتہ نہ ہو لیکن یہ پلانٹڈ تھا اور اس کے بارے میں پہلے سے چکے معلوم ہو چکا تھا کہ اس وقت کا معذول جو جرست افتخار چودری اور انہوں نے کراچی آنا تھا ان کو روکنے کے لیے اس وقت کی جو کراچی میں بڑی جماعت کی سیاسی جماعت متعدہ قومی مومنٹ انہوں نے جو ہے اپنا جلسہ باقاعدہ رکھا گیا یہ اس وقت کے جو صدر پاکستان تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے جنرل پرویز مشرف ان کے کہنے پر یہ پورا جو تھا وہ ایک جلسہ رکھا گیا تاکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور معذول چیر جرست کو کراچی نہ آنے دیا جائے وقلہ تحرین کیونکہ بہت عروض پر تھی اور وقلہ بذب تھے کہ وہ ان کو ایک جلوس کی شکل میں کراچی آرپورٹ سے ہائی کورڈ لائیں گے اور وہاں پر جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے تقریب منقط کی جائے گی لیکن یہ تمام چیزیں ثبوتاز کر دی گئیں اور جنرل مشرف نے دوپہر کے وقت ہی اپنے بازو اٹھا کر یہ اہد کیا اور یہ کہا کہ دیکھا آپ میری طاقت کا مظاہرہ کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں یہ غرور تھا اتنا بڑا کہ یہ غرور کراچی میں اٹھامن لوگوں کی جان لے گیا لا تعداد لوگ اس میں زخمی ہوئے اور گیارہ مہی کی رات کو ہی کراچی کو باقاعدہ یرکمال بنا لیا گیا شاید صاحب گیارہ مہی کی رات کو یہ ارکمال بنایا گیا لیکن گیارہ مہی کی رات سے پہلے بھی کچھ میٹنگ ہوئی گوانر آوس میں ہوئی پلس کے علا حکام سے ان کی آپس ملاقات ہے وہ اندر کی کہانی کیا ہے کیسے یہ پلانٹ ہوا سب کچھ دیکھیں گوانر آوس میں کچھ میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس وقت کے آئی جی جو تھے وہ قائم کام آئی جی تھے نیاز صدیقی تھے اور اس وقت کے سی سی پی آزر فاروقی تھے اور ڈی آئی جی میٹنگ میں گئے اور اس میٹنگ سے فارق ہونے کے بعد جب یہ وہاں سے نکلے تو مشتاق شاہ جو تھے وہ ماں قائدہ سی سی پیو کی گاڑی میں بیٹھے حضر علی فاروقی کے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا کوشش کی ہے کہ چیز جسٹس جو تھے ان کے پروگرام کو کینسل کیا جائے لیکن بکلا تحریک اس بات پر راضی نہیں تھی پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں امکم والے سے بات کرتے ہیں وہ اپنا جلسہ جو ہے اس کو ملتوی کریں کیونکہ ہمیں خدچہ ہے کہ شہر میں جو ہے وہ بہت زیادہ خون ریزی ہوگی لیکن دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اڑے رہے اور اس بات کو نہیں مانا گیا میری مشتاق شاہ صاحب سے جو رابطہ ہوا وہ میں نے کہا کہ میں نے اس وقت سی سی پیو کراچی کو اپنے دفتر لے آیا جو آج ڈی آئی جی ساؤت کا دفتر اس وقت ڈیری آپریشن جہاں بیٹھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ بھی آپ بات کریں اس کا جو ہے کوئی سلوشن نکالے کیونکہ شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آہ بارہ مئی کے بعد تیرہ مئی بھی آئے گا پھر ہم دنیا کو کیا موں بکائیں گے تو عزر علی فاروقی جو اس وقت سی سی پی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ تھوڑا سا سٹینڈ لیں اور ایک لیٹر لکھا جائے جس میں کہا جائے کہ ایمکیوں کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے تو جب یہ بات ہوئی یہ گیارہ مئی کے آپ کو بات بتا رہا ہوں اور اگلے دن یہ جو ہے دونوں فنکچن جو تھے وہ رکھے گئے تھے آہ اس وقت مشتاق شاہ صاحب کی طرف سے ایک لیٹر لکھا گیا سی سی پی او کراچی کو سی سی پی او کراچی نے وہ لیٹر جو تھا وہ آئی جی سندھ کو بھیجا اور اسی طرح ہوم سیکٹری جو اس وقت تھے برگیڈیا ریٹرائیڈ محترم ان کو بھیجا گیا اور اس پر آپ یہ دیکھیں کہ گیارہ مئی کو رات کو وہ لیٹر ان کو محصول ہوتا ہے اور اس پر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک باقیدہ نوڈ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک میٹنگ کال کی جائے حالکہ جس وقت یہ لیٹر لکھا جارہا تو اس وقت کراچی مکمل طور پر یہ ارکمال بن چکا تھا اور ایمکی ایم کی طرف سے جو تھا وہ جگہ جگہ پر اپنے مورچے جو تھے بنا لیا گئے تھے اور بالکل یہ اہد کر لیا گیا تھا کہ جو ہے وہ کراچی پہنچے ضرور لیکن ائرپورٹ سے باہر نہ پائے ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ائرپورٹ پہنچ گئے تھے اور اس سے ایک بڑا جو تھا وہ آہ خون ریزی کا خطرہ تھا لیکن میری مشتاق شاہ صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ان سے میں نے سوال کیا کہ پولیس کو ڈی ویپن کیوں کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک باقیدہ ہماری سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جیسے ہمارے نو دس مورم کے جلوس میں بھی ہم اپنی سپاہ جو ہے جو ہمارے سپاہی ہیں جو اہلکار ہیں ان کو ہم ڈی ویپن کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کوئی شرط پسندی ہو جائے اور فائرنگ کا کوئی واقعہ ہو جائے تو اس میں پھر بہت ساری جو ہے وہ کیجویلٹی کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا ہم نے بالکل ہی آرڈر کیے تھے اور جب ہم نے حالات کو دیکھا تو پھر ہم نے جو ہے وہ سٹ پر کنٹرول پر ایک میسی دیا تھا کہ کوئی بھی پولیس آہلکار جائے ہو اپنے تھانے سے باہر نہیں نکلے گا اس لیے کہ اگر وہ نکلے گا تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے یہ ہوا کراچی کی شارعہ جو ہے ان پر آج بھی ان لوگوں کا لہو جو ہے آپ گزریں تو آپ کو اس کی سمیل بھی آئے گی اور آپ سے ایک سوال کیا جائے گا ہمارا قصور کیا تھا اور وہ کہاں ہیں ملزمان اور اس وقت کے برسرے اقتدار لوگ جو کہ وہ باقیدہ حیثوں میں نامزد ہوئے بلکہ ابھی چند روز پہلے جو ہے ایم پیم پاکستان آہ سے جو ہے وہ باقیدہ اس کے لیے ایک جو ہے وہ آہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ مافی بھی مانگی گئی کہ ہم سے گلتی ہوئی لیکن مافی مانگنا جو ہے وہ کوئی آہ میں کہتا ہوں اس کا حل نہیں ہے میں میرا آج بھی یہی سوال ہے کہ کیا ان شہودہ کا خون جو ہے وہ کن کے آتوں پہ ہے کیا ان کو پٹہرے میں نہیں لائے جا سکتا تھا کیا ہوا اس کے بعد کس عدالت میں وہ مقدمے چلے ان مقدمات کا کیا ہم ہر سانے کا بعد ایک رونا روتے ہیں اور پچھلے سانے ہاتھ کو بھول جاتے ہیں کراچی میں اس طرح کا کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا ایسے سینکڑوں واقعات ہوئے ارزلٹ کسی طرح شاید صاحب آخری میرا سوال یہ ہے کہ اس بات کی آپ بھی چشم لیت دعائیں میں نے بھی اپنی آپ سے دیکھا رہے کہ پرلیستانوں تک محدود تھی لیکن ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ اسلحہ سرکاری گاڑیوں میں ایم کی ام کے دہشت گردوں کو دیا گیا یہ درست تھی بلکل نہیں سہی تھا اور باقعہ تھا یہ ایک واقعہ نہیں آسم اس طرح کے کئی واقعات میں اسلحہ جو ہے وہ پروائیڈ کیا گیا اور جس طرح میں نے آپ سے کہا رہا کہ جنرم مشارب اس وقت اپنی ایسے کر کے طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میری طاقت کو دیکھئے گا اور انہوں نے اپنی طاقت بکائی لوگ مارے گئے نہتے لوگ مارے گئے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تک تھا کہ کوئی مارکٹ کوئی بازار کوئی شارہ نہیں کھولی نہیں تھی بلکہ ہماری برادری کے جو لوگ تھے جو صافی تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی جان بچائی کہ وہ گاڑیوں کے نیچے کئی کئی گھنٹے تک پڑے رہے اور ان کے کیمرے جو تھے وہ چھپا دیا گئے بہت سارے لوگ جو تھے وہ تو رات گئے تک جو تھا وہاں چھپے رہے اور اس کے بات جو ہے وہاں سے نکل پائے یہ ایک گنونہ کھیل تھا جو کھیلا گیا اور اس کو نام دیا گیا کہ ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہماری ریلیاں آ رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا باقیدہ یہ ایک ٹسل تھی اور آج اگر اس کو سنجیدگی سے سوچا جائے تو صرف اور صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ برسلے ایک تدار لوگ خون کی ہولی کھیلتے ہیں اپنی سیٹے بچانے کے لیے سیاستدان کو لاشے چاہیے اپنی سیاست جمکانے کے لیے بہت شکریہ شاید صاحب وقتی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کبوتر نے آنکھیں بند کی اور بلی سے بلی یا خطرہ ٹل گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک قانون زمین پر موجود ہے جبکہ ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے وقتی طور پر جو اس وقت قانون کے کٹیروں سے یا مقدمات سے بچ بھی گئے مافیا بھی مانگی لیکن ان کو مختلف بیماریاں مختلف آفات اور مختلف اللہ کے نظام ہیں جو ان کو سزا ضرور دیتا ہے بہت شکریہ